نات بہت زبردست پڑھتے ہیں کھاٹ پر سویا ہوا بیمار بھی کھڑا ہو جائے پڑھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائیو میں ایک گزارش کروں گا کہ اب تک آپ نے درود کا ورد نہ کیا ہے میں چاہوں گا کہ میری کلام سے پہلے ایک مرتبہ بلند آواز سے آپ لوگ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علیہ سجدنا مولانا بہت وعلا لی صلی علیہ سجدنا مولانا محمد بارک وصلی تھوڑا ریپیٹ بڑھا دے جو جو بڑھانے بولنے بڑھاتے جائیے ڈیمانڈ میں کمی نہیں ہونی چاہیے میرے بہت ہی محبوب شائر ہیں ایک کو بڑھانے بولے ایک کو بڑھائے پیشہ بڑھانے بولے اس کو بھی بڑھانا ہے انشاءاللہ اور خوش دلی کے ساتھ سنیں اور سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ اور زیادہ اگر سمجھ میں آ جائے تو اس جیس کے قریب آ سکتے ہیں اجازت ہے ہماری سمات فرمائیں گے بہت خوبصورت اشارہ ہے ماشاءاللہ کسر کو سجدے میں کٹانا دیکھئے سبحان اللہ سمات فرمائیں ہاتھ اٹھانا ہے پیر نہیں اٹھانا ہے ایک بندے کو دیکھا پیر اٹھانا ہے ہاتھ اٹھائیے جو رزمولی ہے سبحان اللہ بہت خوب بہت خوبصورت ایک سر کو سجدے میں کٹانا دیکھئے کہ سر کو سجدے میں کہ سر کو سجدے میں کٹانا دیکھئے کہ سر کو سجدے میں کٹانا دیکھئے مصطفیٰ مصطفیٰ کا یہ گھرانا دیکھئے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگوں کو سمجھ میں آرہا ہے ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے ہاتھ اٹھائے سمات فرمائیں گے پھر سے ہاتھ اٹھائیے کہ سر کو سجدے میں کٹانا دیکھئے کہ سر کو سجدے میں کٹانا دیکھئے کہ سر کو سجدے میں کٹانا دیکھئے مصطفیٰ کا مصطفیٰ کا یہ گھرانا دیکھئے اگلا شہر آپ کے سماتوں کے حوالے سمات فرمائیں گے ارشاد ہو کہ جب گئے مہراج پر میرے نبی کہ جب گئے مہراج پر میرے نبی جب گئے مہراج پر میرے نبی جب گئے مہراج کہ جب گئے مہراج پر میرے نبی ارہ تھم گیا ہاں تھم گیا اس وقت زمانہ دیکھئے ارہ تھم گیا اس وقت زمانہ دیکھئے جب گئے مہراج پر میرے نبی کہ سنتے ہی قرآن عمر فاروق کا جب حضرت عمر فاروق نے ایمان لائے تھا تو کیا وجہ تھی یہ سماعت فرمائیں گے کہ سنتے ہی قرآن عمر فاروق کا سنتے ہی قرآن عمر فاروق کا سنتے ہی قرآن عمر فاروق کا عمر فاروق کا دولت ایمان میں آنا دیکھئے سبحان اللہ دولت ایمان میں آنا دیکھئے سنتے ہی قرآن عمر فاروق کا سنتے ہی قرآن اگلا شہر سماعت فرمائیں گے کہ شہر طائف میں شہِ سرکار کا کہ شہر طائف میں کہ شہر طائف میں شہِ ابرار کا اور شہر طائف میں شہِ ابرار کا اور زخم کھا کر زخم کھا کر مو سکرانا دیکھئے اور زخم کھا کر مو سکرانا دیکھئے مصطفی کا یہ گھرانا دیکھئے ماشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے بچے مصطفی کا گھرانا دیکھئے سمجھ رہے ہیں لطف اٹھا رہے ہیں اور الحمدللہ ہمارے بڑے چھوٹوں کو دیکھ کر مسکر آ رہے ہیں آپ بھی تشریف لائیے آپ کو بھی موقع حاصل ہے آ سکتے ہیں پڑھئے بہت اچھا پڑھ رہے ہیں کہ موجزہ ہے یہ کہ موجزہ ہے آمینہ کے لال کا ارے موجزہ ہے آمینہ کے لال کا ارے موجزہ ہے آمینہ کے لال کا دوب سورج کو بلانا دیکھئے سبحان اللہ سبحان اللہ آج کا جلسہ اتنا کامیاب ہے الحمدلہ آج کا جلسہ اتنا کامیاب ہے کہ پپ جی کھیلنے والے بچے ویڈیو بنا رہے ہیں یقین مانے یہ جلسے کی کامیابی ہے ورنہ یہ نہر کے پاس پپ جی کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے حق میں آفیت خیر اور جنت کا فیصلہ فرمائے اور کاری صاحب کے حق میں مالداری کا فیصلہ فرمائے زور سے بولیے سبحان اللہ دو چار اشار اس کلام کے بعد آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں سماعت فرمائیں گے کہ اور کوئی بینہ مہنشل میں ہمارا ہوگا کہ اور کوئی بینہ مہنشل میں ہمارا ہوگا کہ اور کوئی بینہ مہنشل میں ہمارا ہوگا اور کوئی بینہ مہنشل میں ہمارا ہوگا صرف سرکار صرف سرکار صرف سرکار دو عالم کا سہارا ہوگا سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خود بہت خود لیکن آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے تھوڑا سبحان اللہ ماشاءاللہ صاحب کن شہر کے شخص کو سمجھ میں آرہا ہے بستی والوں کو سمجھ میں نہیں آرہا زور سے بولیے سبحان اللہ بہت خود ہمارے یہ یوٹیوبر صدام صاحب ہیں یہ ان پروگرام کو پورا کیپچر کر رہے ہیں اور جن کو بھی یہ پروگرام دیکھنا ہو تو یہ صدام صاحب کے چینل کو سکسکرائب کر لیں اور وہ اپنے ہر ایک شخص اپنے موبائل میں دیکھ سکتا ہے سماعت فرمائیں گے کہ اور کوئی بھی نہ محشر میں ہمارا ہوگا کہ صرف سرکار سرکار کا سہارا ہوگا ہمیں سرکار کا سہارا نہیں چاہیے چاہیے بھائی ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ ایسا لگے کہ بھائی میں جو ٹیبلیٹ کام کر رہا ہوں آپ کو جگانے کی ہے نا پتہ چلنا چاہیے بھائی پھر سے سماعت اشارت کر رہا ہوں آپ کے سماعت کے حوالے کر رہا ہوں سماعت فرمائیں گے مجھے لگنا چاہیے کہ آپ لوگ جا کے سن رہے ہیں سماعت فرمائیں گے کہ اور کوئی بھی نہ محشر میں ہمارا ہوگا اور کوئی بھی نہ محشر میں ہمارا ہوگا اور کوئی بھی نہ محشر میں ہمارا ہوگا کہ صرف سرکارد عالم کا سہارا ہوگا یہ اگلا شعر ہر ایک مسلمان کے لیے ہے سماعت فرمائیں گے کود کر بولیے سبحان اللہ چھت والے چھت سے نہیں کودیں گے یاد رہے زمین والے کودیں گے زور سے بولیے سبحان اللہ بہت اچھے یہ ایمان ہر ایک ایمان والوں کے لیے ہیں سماعت فرمائیں گے کہ فیصلہ نار جہنم کہو امت کے لیے فیصلہ نار جہنم کہو امت کے لیے بہت خوب کہ کیسے سرکار کیسے سرکار ردو عالم کو گوارا ہوگا اور یہ اس بند کا آخری شعر سماعت فرمائیں گے کہ رب نے قرآن میں یہ صاف کیا ہے اعلان کہ رب نے قرآن میں یہ صاف کیا ہے اعلان کہ رب نے قرآن میں یہ صاف کیا ہے اعلان کہ جو نبی جو نبی کا نہ ہوا کیسے ہمارا ہوگا کہ جو تمہارا نہ ہوا کیسے ہمارا ہوگا انشاءاللہ اور دو چار اشعار کا حکم ہوا ہے سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے کہ فجر کی نماز ہونے والی ہے انشاءاللہ آمینہ آمینہ کے لال آگئے آمینہ کے لال آگئے کہ آگئے حبیبِ کبریاں آمینہ آگئے حبیبِ کبریاں آمینہ کے لال آگئے اور کائنات جگمگا اُٹھی اور آمینہ کے لال آگئے اور کائنات جگمگا اُٹھی آمینہ کے لال آگئے آمینہ کے لال آگئے آمینہ کے لال آگئے کہ دین میں بہار آگئے بز میں نبی میں رونق بڑھی بز میں نبی میں رونق بڑھی اور جس گھڑی اور جس گھڑی کہ حلقہ نبی میں جس گھڑی اور حمزہ و بلال آگئے سبحان اللہ ہر حلقہ نبی میں جس گھڑی ہم سو بلال آگئے بار بار پرچی آرہا ہے یہ پرچی جو ابھی گئی ہے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہیں اور اس سے پہلے جو پرچی گئی تھی وہ وقت کی نزاکت کا لطف اٹھانے کی پرچی تھی دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے اس لئے پرچی بار بار نہیں آرہی ہے ایک بار آرہی ہے الگ الگ انداز میں جا رہی ہے پڑھتے رہیے آپ اور آخری پرچی کا احتمال کیجئے سبحان اللہ آخری شہر میں آپ کے سماعت حوالے کر رہا ہوں سماعت فرمائیں گے کہ دین میں بہار آ گئی بس میں نبی میں رونقے بڑھی بس میں نبی میں رونقے بڑھی اور حلقہ نبی میں جس گھڑی ہم زو بلال آ گئے حلقہ نبی میں جس گھڑی ہم زو بلال آ گئے اسلام علیکم